چارڈ نے انیس سو ساٹھ میں فرانس سے آزادی حاصل کی چارڈ کے ایک تہائی ایریا پہ سہرائے سہارا ہے چارڈ میں ڈاکٹرز اتنی کم تعداد میں ہیں کہ چارڈ کے چوبیس ہزار لوگوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر میسر ہوتا ہے چارڈ میں زدکی سے ہونے والی امواد دنیا میں سب سے زیادہ ہیں چارڈ کا نام اس ملک میں موجود ایک جھیل جس کا نام بھی چارڈ ہے کی وجہ سے چارڈ ہے یہ جھیل چارڈ کی سب سے بڑی افریقہ کی دوسری بڑی اور دنیا کی ساتویں بڑی جھیل ہے یہ جھیل پچیس ہزار مربع کلومیٹر پہ محیط تھی مگر اب اس کا سائز کم ہو گیا ہے چارڈ دنیا کے غریب ترین اور کرپ ترین ممالک میں سے ایک ہے چارڈ میں ہڈجیر الحامس میں پانچ ایسی حیرت انگیز چٹانے بھی ہیں جن کو زمین یا آسمان سے دیکھیں تو وہ ہاتھی لگتی ہیں تازہ پانیوں کی بڑی مچھلیوں میں سے ایک نیل پرچ چارڈ جھیل میں رہتی ہے دسو فیل ٹو دا کینم ایمپائر پہلی اور لمبے عرصے تک چلنے والی سلطنتیں چارڈ میں ہی پروان چڑھی تھیں اور پہلی صدی عیسلی میں ختم ہوئی تھی چارڈ میں دو ہزار سال قبل مسیح کی آثار قدیمہ کے مقامات بھی موجود ہیں زکوما نیشنل پارک جو کہ نائنٹین سکسٹی تھری میں بنایا گیا تھا چارڈ کا پہلا نیشنل پارک ہے جس کا رقبہ تین ہزار مربع کلومیٹر ہے اور اس میں ہر قسم کے جنگلی جانور ہیں دنیا کا آٹھوں بڑا قدرتی علوبا ارچ بھی چارڈ میں ہے گیلٹا ڈی آرچی سہرائے سہارا میں موجود ہے یہ جگہ بہت سے جانوروں سپیشلی مگر مچھوں کا بسیرہ ہے سہرائے سہارا سے گزرنے والے کافرے یہاں سے پانی حاصل کرنے کے لئے رکھتے ہیں سہرائے سہارا میں موجود انیس کلومیٹر چوڑا اور چار ہزار فیٹ گہرہ ایکٹیو آتش فشاں بھی چارڈ میں ہے یہ آتش فشاں ستہ سمندر سے گیارہ ہزار تین سو دو فیٹ انچا ہے کالی خانسی کے علاج کے لئے یہاں گدھی کا دودھ پیا جاتا ہے چارڈ کے ہونے والے دلہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہونے والے سسر کے لئے تین سال تک کام کرے اور اپنی ہونے والی ساس کو دھوپ سے بچانے کے لئے جھونپڑی اور بیٹھنے کے لئے چٹائی بنا کر دے چارڈ اونٹوں کی ریس کے حوالے سے دنیا کا ایک مشہور ملک ہے چارڈ اونٹوں کی ریس کے لئے